حضرت یوسف علیہ السلام پر فلم بنا لی گئی ہے حضرت موسیٰ کی فلم تو آپ کے یہاں ٹی وی نے دکھا دی ہے وہ کون غیر مسلم شخص پلید شخص اس کو نبی کی شکل میں دکھانا وہاں اہلِ بیت کی حضرت سیدہ فاطمہ زارہ امام حسن حسین سیدہ زینب سیدہ سکینہ کی فرضی فوٹو بنائے ہوئے بکرہیں لوگ لے کے گھروں میں لگا رہے ہیں مزاروں پر بھی لگی ہوئی ہیں تو میں آپ کو اسی لیے یہ بات سنا رہا ہوں کہ نہ تو وہ ان کے فوٹو ہیں نہ ہی ایسی کوئی گنجائش ہے یہ ذہن میں کوئی آپ کو کہے کہ یہ فلان کی فوٹو ہے قبول کر سکتے نہیں نہ ان کی کسی نے اہلِ بیت صاحبہ کسی کی کوئی فوٹو اونچی گئی ہے نہیں کوئی تصور بھی نہیں تو کہیں گنجائش نکالنے کی کوشش نہ کیجئے گا میرے دوستو اور بزرگو اللہ تعالیٰ انسان کو جو شکل دیتا ہے جو صورت دیتا ہے یہ اسی کی شان ہے کوئی اور دے سکتا نہیں نہ آنکھ کس جگہ لگی ہوئی ہیں آنکھیں کس جگہ لگی ہوئی ہیں کوئی کہہ نہیں یہ اس جگہ نہیں یہاں ہونی چاہیئے تھی نہیں یہ ہاتھ جو ہیں ذرا تھوڑے نیچے ہونے چاہیئے تھے یہ آپ کی سوچ غلط ہوگی رب نے جو بنایا بلکل صحیح بنایا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بات لطیفے کی لطیفے سے مراد ہسنے والی بات نہیں ہوتی نازک بات اعتراض کرنے والا وہ ایک شخص تھا کہیں سفر کر رہا تھا اس کی نظر پڑ گئی تربوز پر ادوانہ کہتے ہیں فارسی والے پنجاب میں بھی مطیرہ واتر میلن بیل کے ساتھ لگا ہوا باریک سی نرم سی بیل اور اتنا وزنی تربوز کہنے لگا یہ اتنا وزنی اتنا بڑا یہ پھل ہے اس کو کسی درخت کے ساتھ ہونا چاہیئے تھا اس کو کسی درخت یہ بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ پلانٹ نرم سا یہ جناب یہ بیل ہے اس کے ساتھ اعتراض کر دیا آگے گیا دیکھا سیب لگے ہوئے تھے درخت یہ چھوٹا سا پل درخت پہ لگا ہوا ہے یہ سیبوں کو لگا ہونا چاہیئے تھا بیل کے ساتھ اور تربوز کو لگا ہونا چاہیئے تھا درخت کے ساتھ اپنی طرف سے اس نے کہا یہ غلط ہی ہو گئی ہے وہاں چھاؤں تھی دل چاہا تھوڑی دیر لیٹ جاؤں لیٹ گیا کبھی کبھی درخت سے پھل پک کے خود بھی گر پڑتے ہیں کوئی پرندے قطر دیتے ہیں وہ سویا ہوا تھا اس پر ایک سیب آکے گرا سیب مو پر آکے ہر بڑھا کے اٹھا پوراں کہنے لگا اچھا ہوا تربوز نہیں تھا اگر وہ ہوتا تو میرا تو کام ہو گیا تھا بلکل صحیح وہ لگا ہوا ہے اور یہ بھی صحیح تو انسان اپنی عقل کے کتنے ہی وہ کہے کہ نہیں جی ہو سکتا ہے یوں نہیں ہونا چاہیئے تھا یوں ہونا چاہیئے تھا اللہ نے جو بنایا اس سے اچھا بنانے والا اونچی کوئی نہیں ہے ہمارے اندر نقص ہیں رب کی بناوٹ میں کوئی نقص اونچی کہ یہ نہیں ہے میرے دوستو اور بزرگو انسانی تخلیق کے یہ درجے آپ نے سن لیے مٹی مٹی سے پانی پانی سے خون خون سے گوشت گوشت سے اڈی پھر اڈی پر گوشت اور پھر اس کے بعد ایک نئی ترتیب جو انسانی پورا دھانچہ اللہ بناتا ہے آئیے اس پر آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں حالانکہ یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن سنا دیتا ہوں جن لوگوں کو شاعری پڑھنے سننے کی عادت ہے یا گفتگو کرتے رہنے محفلوں میں یا سننے کی عادت ہے کوئی لفظ بولتا ہے تو اگلا لفظ آپ اپنے ذہن سے پہلے بول دیتے ہیں ہوتا ایسا یا نہیں ہوتا مثلا شاعر نے شعر پڑھا کوئی ایک شعر سے آپ نے اندازہ لگا لیا اب آپ کے ذہن میں اس سے اگلا لفظ آیا دوسرے شعر میں ابھی اس نے پورا نہیں کیا آپ پہلے بول دیتے ہیں کیونکہ آپ کو عادت ہے سننے پڑھنے کی تو آپ کے ذہن میں وہ لفظ آ گیا آپ نے سوچا وہ آپ کے مو پر آ گیا آپ فوراں بول دیتے ہیں جیسے کلام لفظ ہے کلام کے وزن پر سلام لفظ ہے ہے یا نہیں تو کلام کے ساتھ کوئی کہے کہ ملتا جلتا لفظ تو آپ فوراں کیا کہیں گے سلام کا لفظ مل یہ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی عبداللہ بن سورہ یہ ایک شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لکھتا تھا اس کو لکھنا آتا تھا کاتب وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے اور یہ لکھنے والوں میں سے ایک لکھنے والا تھا یہ جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں پوری کے انسان پہلے پھر مٹی پھر پانی پھر گوشت پھر اڈی یہ سارا یہ بیان ہو رہا تھا تو جو ہی خلقا آخر پڑا تو اس کے موں سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین اور یہی آیت کے اگلے الفاظ تھے آیت کے اگلے الفاظ بھی یہی تھے اور یہ پہلے اس طرح کے لفظ دوسری آیت میں گزر چکے اس کے موں پر وہ آ گئے لفظ اس وقت لکھنے سے پہلے تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ جس طرح تُو نے بولا ہے اسی طرح لکھ کیونکہ اللہ نے یہی فرمایا ہے اللہ آپ تو اتنی بات سن کر آپ خوش ہوئے اب جو میں بات سنانے لگا ہوں وہ پریشان کون ہے ذرا دھیان سے یہاں تک تو آپ نے سن لیا اس کاتب لکھنے والے کو دماغی طور پر گڑھ بڑھ ہو گئی اس کا دماغ خراب ہو گیا اس کا دماغ اونچی خراب بجائے اس کے کہ شکر کرتا شکر کرتا کہ میرے مو پر وہ الفاظ آئے ہیں جو اللہ فرما رہا ہے اس پر شکر ادا کرتا اللہ کی بارگاہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سمجھتا اس کا دماغ ہو گیا خراب کہنے لگا اگر نبی پر وہی ہوتی ہے تو مجھ پر بھی ہوتی ہے اس نے وہی لفظ تھے اللہ نے اسی طرح فرمایا تو ان کا ان پر ہو رہی ہے تو مجھ پر بھی ہوئی ہے کہ میرے مو سے پہلے نکل گئے حالانکہ چونکہ پہلے یہ آیت آیت اسی طرح کی اتری ہوئی اس میں ایسے ہی الفاظ موجود اور پھر مضمون کی مناسبت سے میں نے آپ کو بتایا نا بعضوں کو عادت ہو جائے سنتے رہنے کی اس کو چونکہ لکھنے کی عادت لکھتا رہتا تھا کاتب وحی تھا اس وقت تک صاحبی تھا مگر قابو نہ رکھ سکا اس نے کہا مجھ پر بھی ہوتی ہے اس نے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سنبھالتا مرتد ہو گیا دین سے پھر کر مکہ چلا گیا اس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا دین اسلام سے اونچی حضور نے فرما اس کو زمین قبول نہیں کرے گی اس کو زمین اونچی دفن کرتے تھے زمین باہر پھینک دیتی تھی مٹی ڈال کے بوجھ ڈالتے تھے وہ پھر باہر نکال کے پھینک دیتی تھی یہاں سے پتا چلا کہ گستاخ کے لیے کوئی گنجائش اس نے توبہ نہیں کی وہ کافر مرا اس کا حال یہ ہوا تو یہاں سے آپ کو میں نے یہ بات اس لیے سنا دی کیونکہ کہیں اور سننے کو ملے آیت وہ آئی ہے تو اس کلمے پر فتبارک اللہ احسن الخالقین تو بڑی برکت والا ہے اللہ اور وہ سب سے اچھا بنانے والا ہے تو یہ سارا بیان پڑھ کے چونکہ پہلے اس طرح کی آیا تو اتری وی اور اس کے ذہن میں وہ آیا آپ مضمون تو اس نے سمجھا گئی تو مجھ پر وہی اتر رہی ہے تو اس نے اپنے آپ کو غلط سمجھ لیا یہاں سے پتا چلا کہ کوئی اپنے بارے میں آج گمان کر لے کہ میں یوں ہو گیا ہوں میں یہ ہو گیا ہوں اور وہ ہو نہیں تو پھر اس کے لیے خیر اونچی بہت لوگوں کو زام ہو جاتا ہے سواری آتی ہے مجھ پہ سنتے ہیں نا عورتیں ہم پر سواری آتی ہے تو ایمان والے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ سواری آتی نہیں اس طرح بولتے ہیں آواز بھی آتی ہے بات بھی کرتے ہیں یہ سب شیطانی ڈکوز لے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اب دوسری بات سن لو آپ نے گستاق کی بات سن لی اب آپ کو ایک عاشق کی بات بھی سنا دوں یہ آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین اس طرح کا کلمہ قرآن میں ایک جگہ نہیں زیاد ہے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر فاروق پاس بیٹھے تھے حضور آیت پڑھ رہے تھے جب خلقا آخر پڑا تو اس کے موں سے بھی نکلا تھا حضرت عمر کے موں سے بھی وہی نکلا یہی عمر سے فرمائے میرے رب کی طرف سے جو وحی آئی اس میں بھی یہی الفاظ ہے میرے رب نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے حضرت عمر خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے شکر ہے کہ میرے موں پر وہ لفظ آئے ہیں جو رب نے فرمائے فرق نظر آ گیا دونوں میں دونوں میں فرق نظر آ گیا اس گستاق کو سزا ملی حضرت عمر کو درجہ ملا